اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کاشکار بھائیوں آپ خیریت سے ہوں گے کماد کی فصل کے اندر بہت سارے کاشکار بھائیوں کا سوال ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں ان جڑی بوٹیاں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے کیونکہ جڑی بوٹیاں ایک تو فصل کے نقصان کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیوٹرنٹس ہم ڈالتے ہیں نیچے کھا دیں وہ ساری کھینچ لیتی ہیں اس سے ان کی پیدوار متاثر ہوتی ہے وہ اچھی پیدوار نہیں لے سکتے نقصان کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جب جس فصل کے اندر جڑی بوٹیاں زیادہ ہوں وہاں پر انسیکٹس کا ٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور دوسری بیماریاں بھی لگتی ہیں تو آپ جڑی بوٹیاں کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کون کون سے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کون کون سے زہر استعمال کروا کے آپ جتنی بھی سخت جان جڑی بوٹیاں ہیں ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینوں کے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینوں کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی بٹنگ کو دبا دیں داکہ فصلوں کے متعلق تمام ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں کشکار بھائیو گندم کی فصل کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جڑی بوٹیوں کا اسی طرح گنے کی فصل کے اندر بھی یعنی کہ گنے کی فصل کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں آپ ان کو اگر وقت پر کنٹرول نہ کریں تو اس سے پیدوار کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب جڑی بوٹیاں اکتی ہیں جب جڑی بوٹیاں تین سے چار پتوں کی سٹیج کے اوپر ہوں اس وقت ہم دو زہر استعمال کرواتے ہیں ایٹرازین پلس میزو ٹرائیون جو کہ گنگوی کے نام سے پرڈکٹ ہمیں مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے تو اس سے کچھ جڑی بوٹیاں تو کنٹرول ہوتی ہیں کافی ساری کمپنیز کے ریزالٹس اچھے نہیں ہوتے یہ بارے مسئلے جو ہیں کاشکار بھائیو کو مطلب یہ درپیش ہوتے ہیں تو ایٹرازین پلس میزو ٹرائیون کا مکسٹر جو ہے گنگوی اگر آپ ایک لٹر کے اوپر سپریہ کروا دیں تو اس سے آپ کو اچھا ریزالٹ ملتا ہے اگر جڑی بوٹیاں تین سے چار پتوں کی سٹیج کے اوپر ہیں لیکن اگر جڑی بوٹی بڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت ڈیڑھ سے دو لٹر آپ ایک لٹر کے اوپر گنگوی کا سپریہ کروائیں دو سو میلی لٹر فی ایک لٹر کے حساب سے تو تب آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جڑی بوٹیوں سے کنٹرول ملے گا اس کے علاوہ کچھ ایسی جو بوٹیاں ہیں جو اس ایٹرازین پلس میزو ٹرائون کے مکسٹر سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی وہ کون سی ہیں جیسا کہ ڈیلا یا مورک ہے ڈیلا یا مورک اگر آپ ایک دن اس کی گوڑی کریں تو تین سے چار دن بعد دوبارہ اس کی جو ہے وہ اس کی جو جڑ سے دوبارہ سے ڈیلا جو ہے وہ مورک نکل آتی ہے تو یہ بہت سخت جاوہ دوسری خبل گراس ہے خبل گراس بھی جو ہے ایٹرازین پلس میزو ٹرائون کے مکسٹر سے صحیح طرح سے کنٹرول نہیں ہوتا تو ان کو آپ جو ہے وہ گینگ بھی سے کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس کیلئے کونسی ایسی پروڈکٹ ہے جس سے خبل گراس بھی اور ڈیلا یا مورک کا خاتمہ بھی ہو جائے اس سے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے اگر آپ نے پری مرجنس جو آپ کو ہر بی سائیڈز ملتی ہیں وہ استعمال کروانی چاہیے جس میں جو ایس میٹا کلور ہے یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے ایس میٹا کلور کے زہر کے نام سے گر آپ اس کو فلڈ کرواتے ہیں کہ اکڑ کے اوپر تو آپ کو اچھا ریزٹ ملتا ہے اس میں ڈیلا یا مورک کا خاتمہ ہو جاتا ہے خبل گراس بھی یہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ آپ کو کنٹرول ملتی ہے لیکن اگر وہ آپ نے بھی فلڈ نہیں کروائی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بائر کا ایک پروڈکٹ ہے جسے سن سٹار گولڈ کہتے ہیں سن سٹار گولڈ کے اندر ایتھاکسی سلفیوران ایک زہر ہے ایتھاکسی سلفیوران ایک سو بیس میلی لیٹر فی اکڑ کی حسابت ہے یعنی کہ یہ بیس گرام کی پوری ہوتی ہے بیس گرام کا پیکٹ ہوتا ہے بیس گرام کی پیکٹ کو آپ نے سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی کے اندر مکس کروانا ہے اور اس کو سپریہ کروا دینا ہے تو اس سے ڈیلا یا مورک کا خاتمہ جو ہے وہ بہت جلدی اور محصر طریقے سے ہو جائے گا اگر آپ کو سن سٹار گولڈ نہیں ملتی تو کینزو کمپنی کا آرکس گولڈ اس کے اندر ہیلو سلفیوران میتھائل ہے ہیلو سلفیوران میتھائل بھی بہت اچھا پروڈکٹ ہے ہیلو سلفیوران میتھائل سے بھی آپ کو خبل گراس یا اس کے اندر اگر ڈیلا یا مورک ہے اس کا بہترین طریقے سے خاتمہ ہو جاتا ہے تو ان تمام سپریہ کے دوران آپ نے کچھ احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ سپریہ کروائیں تو کھیت جو ہے وہ تر و تر حالت کے اندر ہو یعنی کہ آپ پانی لگائیں پانی کے اوپر جو ہے وہ آپ سپریہ کروا دیں ملتہ پانی لگا کے ڈیلیکٹ آپ شام کو سپریہ کروا دیں اور فلیٹ فین نوزل کا استعمال کروائیں تو اس سے آپ جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے بہت بہترین طریقے سے اور محصر طریقے سے کنٹرول آپ کو مل جائے گا امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ